ابن مسعود نے فرمایا ہوا فیل جنہ ہوا فیل اللہ کے محبوب موت کے بعد کہاں تشریف لے گئے ہیں بھئی جنت کے اندر اور تونوں بخار نوے تے بخاری چھنڈ لے بخاری شریف میں آیا ہے فرمایا کہ میراج کی رات میراج منامی میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے اپنا محل دیکھا جنت کی بلڈنگ دیکھی جبریل میرے ساتھ تھا میکئیل میرے ساتھ تھا میں نے کہا دعا نہیں ادخل منزلی توجہ کرنی ہے میں نے کہا جبریل کو میکئیل کو میں نے کہا دعا نہیں ذرا چھوڑو مجھے ادخل منزلی میں اپنا مکان تو دیکھ لوں تو آگے سے جبریل نے کہا لا کالا لا انہو باقی علاقہ امرن توجہ ہے انہو باقی علاقہ امرن یا رسول اللہ لم تستک مل ہو اللہ کے معبوب آپ کی ابھی عمر باقی ہے میں آکے بڑا ماماتی تے جبریل ہے اللہ کے معبوب کو کیا فرماتے ہیں فقالالا اللہ کے معبوب فرماتے ہیں مجھے وہ بلڈنگ تو دیکھ لینے دیجئے وہ مقام تو دیکھ لینے دیجئے ساتھ میکئیل ہے ساتھ جبریل ہے کہتے ہیں نہیں جی کیوں باقی علاقہ امرن تمہاری دنیا کی زندگی باقی ہے ساتھ جو ہے تمہاری دنیا کی بڑے ماماتی تے میکئیل تھے جبریل ہیں ساتھ جو ہے ابھی نہیں لم تستک مل ہو آپ نے وہ پوری نہیں کی اور کہتے ہیں جب یہ زندگی پوری ہو جائے گی تو یہ بلڈنگ آپ کو مل جائے گی دنیا کی زندگی پوری ہو جائے گی تو یہ بلڈنگ توجہ ہے پوری توجہ اب جبریل کہتا ہے کہ موت کے بعد میرے نبی کی روح کا مقام جنت الفردوس ہے میکئیل کہتا ہے کہ موت کے بعد میرے نبی کی روح کا مستقر جنت الفردوس ہے اللہ کے محبوب بتاتے ہیں موت کے بعد میری روح کا مستقر جنت الفردوس ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں موت کے بعد میرے نبی کی روح کا مستقر جنت الفردوس ہے ام المومنین فرماتی ہیں موت کے بعد میرے نبی کی روح کا مستقر جنت الفردوس ہے ام حضرت فاطمہ تزارہ فرماتی ہیں موت کے بعد میرے نبی کی روح کا مستقر جنت الفردوس ہے میرے نبی کے صحابہ کہتے ہیں جنت الفردوس ہے روح المعانی اٹھا بے زابی اٹھا مدارک اٹھا یہ تفسیریں حدیث کی سب شروعات اٹھا اور ان کے اندر دیکھ کہ سب محدثین یہی لکھ رہے ہیں کہ انبیاء کی ارباہ کا مستقر وہ جنت الفردوس ہے اور انبیاء کی ارباہ جنت کے اندر رہتی ہیں حتیٰ کہ علامہ عثمانی نے بھی فت الملہم کے اندر یہی لکھا اور بذل المجہود میں اور دوسری کتابوں کے اندر علامہ دیوان نے بھی یہی لکھا کہ میرے آقا کی روح کا مستقر جنت الفردوس ہے میں نہیں سمجھتا پتہ نہیں ترک کے لئے نصریں جوائیں تبجھو ہے نارا سکمیر مصلہ کے حق یمیت اشاعت و توحیر و سنہ ناظر اسلام حضرت مردہ کدر حیات خواہ تبجھو ہے کہ تھگ ہیں آج پرچیاں لکھتے ہو آج انشاءاللہ میں بیٹھے ہی پرچیوں کے جواب دینے کے لئے ماشاءاللہ جو مرض یہ ہے کسے دے دے لئے نہ ہو ہو میرا سوال لیکن میرے موضوع کے مطابق کو یاد رکھ رہا ہے دارالفتان ہی کھولا ہوا میں نے میرے موضوع جو میں بیان کر رہا ہوں اس بیان پر اگر کوئی علمی اطراز ہوگا میں جواب دوں گا میں ذمہ دار ہوں لیکن یہیں یہیں دا میرے گل جواب نہیں یہیں یہیں دا سمجھ دے ہونا کیونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ جو کا مستقر کہاں ہے اوی یارا نہیں مندہ اوی سارا نو نہ مانو اپنے باب مولانا سرفراد صاحب نو مان لے آسن الکلام اٹھا اور اب تو ان کے ایک نئی تفسیر بھی آگئی ہے سبحان اللہ ساتمی جلد تفسیر سفدری وہ نیا اضافہ ہو گیا انہیں آتے مسیبہ تھے مولانا سرفراد صاحب دی ہر کتاب اے بیچارے اندرو اندرو تانگر اس آسے قدینا نے سٹے جانتے ویکھیا نے کہ اضالتو رہے پہ جیڑا مسئلہ او بیان ہوئے او کا دینا بیان کی تا ہوئے پتہ نہیں اضالتو رہے پہ کے بے کہ جیڑا انبیاء اولیانو غیب دان سمجھے ہوئے انجدہ کافرے جی میں ایڈوانی کافرے کوئی سمجھے ہو کی نہیں سمجھے تبریدو نوازرے جیڑا مسئلہ لکھے ہیں انہوں کسمتے جی نہیں ہو مسئلہ بیان کرنا اوٹے حضرات لکھ دیں اللہ دے سوا جیڑا اللہ دے محبوبنو بھی حاضر ناظر منے تلوہ لیک کافرے دلائے نہ مولویانا کو بیان کی تا کیا رہا سڑے ہی تے تبریدو نوازر پھر رائے سنت اٹھا حضرت پر ماتے ہیں کول پڑھنا بیدت فیال کرنا مولی دے لط مولی دی لط مولی دے ریڑ دے عمر لگی نے کول شریف بیدت بیاروی شریف بیدت توجہ ہے جنادے کے بعد کی دعائیں اور انہاں دیا نسلیں مختلف ہیں ساڑے جیڑا تلہ گانگالے نسلین انہاں جنادے تباہ دعا بھی منگ دے اور مولانا سرفراد صاحب دا نہ آوے تو انگوٹے بھی چھوم دے جنادے تباہ دعا بھی منگ دے کول بھی پڑھ دے چاریسویں بھی سارا کو چھون دے کہ ایک دن اسی جی دیو بندی ہیں پکے ٹھکے دیو بندی اسی ہیں ہی لے اسکاتیاں روٹیاں بھی کھا دے اور دیرہ اسمائیل چلے بنیوں تو بارہ ربیو الاول تھے کھوتا بھی سجا ہویا تھے دیو بندی مولوی بھی جلوس کرتے ہیں باقیدہ بارہ ربیو الاول ہے انہاں تو کوئی پوچھے بھئی آپ کیوں جلوس نکالتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گلیاں ہماری تھی اگر ان کے گدھیں ناچتے تو ہماری بیزتی تھی اس لئے ہم نے گدھوں کے ساتھ ناچنا شروع کر دی رسلیں ہیں مختلف تو ہم مولانا سرفراد صاحب کا یہ مشن کبھی نہیں بیان کریں گے حضرت کی تبرید و نوازر کبھی سنی ہے کوئی جلسے میں انہوں نے بیان کی ہو کہ اللہ حاضر ناظر ہے اور کوئی حاضر ناظر اور اللہ کے سوا کسی کو کوئی حاضر ناظر سمجھے تو وہ کافر ہے کبھی بیان کریں ہیں مولویوں نے مولانا سرفراد صاحب نے لکھا ہے مختارِ کل صرف اللہ ہے اللہ کے سوا کسی نبی ولی کو مختارِ کل سمجھن والا انجدہ مشرے کے جو میں ابو جال صاحب بن پکہ مشرے کے مولانا سرفراد صاحب نے لکھا ہے کہ مافوکل اسباب پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے اللہ کے سوا اس طرح مافوکل اسباب پکاریں سننے کے لائق سمجھنے والا اس سپس کے ساتھ سمجھنے والا انجدہ کافر ہے جو میں ابو لاب کافر ہے توجہ ہے کہ دے نا بیان کی تا حرام ہو بے انہا نو ہکئی ایک کی چی مردے سن دیں اے نا سن دیں تے کام نہیں جڑ اور پھر بزدلی اتنی ہے من دے پھر بھی نہیں کتابیں لکھ سیں مردے سن دیں سارا نیا روحاں بل دیں نئی توت حساب کتاب تے سوال جواب کی میں ہوں دیں اے بھی میں دستا کتابیں جے لکھ سیں تجرے بے لے گال ہو سی نہیں جی نہیں نہیں نبی پاک قبرت سلام سن دیں جانے گال کی تے گھر سن انہا پورے عقیدے تھے کبھی نہیں بیان کریں گے تو بیان اب ان کی ذرا سنو میں نے قرآن و سنت کے حوالے سے پیش کر دیا کہ حیاتِ انبیاء برحق حیاتِ شعادہ برحق لیکن وہ حیات ایسی ہے کہ ارواہ ان بدنوں کے اندر نہیں ہے وہ اپنے اپنے مستقر پہ ہیں ان بدنوں کے اندر نہیں اپنے اپنے مستقر پہ ہیں اپنے اپنے مستقر پہ ہیں بس جہی جگڑا جگڑا یہی تھا نا کہ میں نے کہا رون نکلتی ہے اور پھر قیامت تک واپس اس بدن کے اندر واپس نہیں آتی لیکن مولوی قیامت تک امت نہیں کہا سکے گا